سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احراز جماعت نے مخالفت کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ بلتا تو چلتا ہے وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی اچھا جی اچھا ٹھیک ٹھیک ہے جی مجیبی روان صاحب آپ سے درخواست کروں گا مسعود صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ہے یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ بعض مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو ایک مطالبہ تھا سارے ہندوستان کے مسلمان ایک مطالبہ کر رہے تھے اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ہندو کے جو معاشی ان کا غلبہ تھا اور جو ان کے حقوق شروع میں تو کسی نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا مسلمان صرف یہ مانگ رہے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر ہمارے حقوق ہمیں دے دو اور وہ دینے کو تھی اب تو کانگرس والے بھی کہتے ہیں اس نے کتاب لکھی ہے جسون سنگھ نے کہ یہ پاکستان تو نیرو نے بنوا دیا مسلم لیگ کا یہ مطالبہ قبول کر لیتے کہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دے دیے جائیں تو پھر نہ بنتا ہے مل جل کے ہندو مسلمان رہتے لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی اور اس وقت جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے جمہور مسلمانوں کا ساتھ دیا اور وہ لوگ جو اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ مسلمانوں کے مفاد پر ضرب لگا رہے تھے جماعت احمدیہ نے کبھی بھی مسلمانوں کے مفاد پر ضرب نہیں لگائے باقی یہ کہ بعد میں اب تاریخ نے کیا نتیجہ دکھایا اس کے وجوہات کیا ہیں یہ باتیں ساری ایک فکرے میں حل نہیں ہوتی کہ اب اگر بعض لوگ ایک آنا شروع کرتے ہیں جی پاکستانی غلط بنا تھا تو میں تو اس بات سے اس حد تک اتفاق نہیں کروں گا کہ پاکستان غلط بنا تھا پاکستان جن لوگوں نے جن خیالات کے ساتھ جن نظریات کے ساتھ جن توقعات کے ساتھ بنایا تھا اس ماحول میں وہ توقعات صحیح تھی اب یہاں پر پاکستان کا حلیہ بگاڑنے والوں نے جو پاکستان کا بگاڑ دیا اگر اس کو نہ بگاڑتے تو پاکستان اچھا ہوتا تو یہ مفروض ان کو پر بات نہیں چلتی ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی کسی مرحلے پر بھی جمہور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام نہیں کیا اور یہ کانگریسی علماء جو تھے جو اب پاکستان کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں اور ان کا نقطہ نظر کیا تھا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پاکستان بنے گا یہ تو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی اور اب آ کے یہاں کہتے ہیں یہاں پر حکومت تو ہم بنائیں گے تو وہ مولوی کی حکومت ہوگی خدای اختیارات اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو غلطی ہے وہ ان لوگوں میں ہے وہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف جو بات کرتے تھے غلط کرتے تھے اب بھی جو وہ پاکستان میں دعوے کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے بہت شکریہ